اگلا سوال ہے ایک صحیح حدیث میں آیا کہ سجدہ میں انسان اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے لہذا خوب دعائیں کیا کرو اس حوالے سے کون سی دعا ہے جو مجھے سجدے میں کرنی چاہیے صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی بھی شخص سجدے کی عالت میں اپنے رب کے سب زیادہ قریب ہوتا ہے تو اس وقت اپنے رب سے خوب دعائیں مانگو تو وہی دعائیں کریں جو نبیل اسلام نے کی ہیں بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے اور رکوع کے اندر سبحانک اللہم ربنا و بحمدکا اللہم مغفر لی پڑتے تھے میرے نماز والی رسچ پیپر نمبر ایٹ میں بھی موجود ہے سبحانک اللہم ربنا و بحمدکا اللہم مغفر لی اس میں اللہ کی حمد بھی ہے اور دعائیں مغفرت بھی ہے یہ دعا آپ مانگیں جو نبیل اسلام خود مانگتے تھے اور اس کے علاوہ آپ وہ تمام دعائیں مانگ سکتے ہیں جو دعائیں معصور ہیں کتاب و سنت کے اندر ہیں کوئی بھی آپ دعا مانگ سکتے ہیں حتیٰ کہ صحیح بخاری میں موجود ہے جب تم نماز کے تشہد میں دروشی پڑ چکو اس کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو تو تشہد میں بھی آپ دعائیں مانگ سکتے ہیں سجدے میں بھی دعائیں مانگیں جتنی مرضی مانگیں لیکن معصورہ ہو زیادہ بہتر ہے اس کے علاوہ بھی اگر ہوں تو بہتر یہ ہے کہ عربی زمان میں ہی مانگیں اور میں تو اکثر ایک ہی دعا آپ کو بتاتا ہوں ایک ہی دعا سب سے کامل جو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے انس ابن مالک کہتے ہیں نبیل اسلام کوئی اور دعا کریں نہ کریں یہ دعا آپ نے کبھی نہیں چھوڑی اور بخاری مسلم میں الفاظ ہیں اللہمہ کے ساتھ بھی ہیں اللہمہ آتینا فی الدنیا دونوں کو کمبائیڈ بھی آپ کر سکتے ہیں اللہمہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا تم وقینا عذاب اندار ہم نے اپنے ذکاروں نے اس پر بھی کارڈ پر بھی لکھی ہے یہ بخاری میں ہے سکس تھری ایٹ نائن مسلم میں جو ہے وہ سکس ایٹ فور زیرو ہے یہ دعا آپ مانگیں اور دیکھیں اتنی کامل دعا ہے اے اللہ دنیا میں بھی بھلائیاں تا فرما دے اور آخرت میں بھی سر کوئی چیز بچ گئی اور ساتھ کہا کہ آخرت کی سب سے بڑی بلائی دے دے کونسی وقینا عذاب اندار اب یہ مولمی ہونا ہے کی تسلیمی ہونا ہے وقینا عذاب القبری وقینا عذاب الحشری وقینا عذاب المیزانی پتہ نہیں کہ کچھ لگایا کیونکہ نبیل اسلام کی تعلیمات پر شاید ان کو اعتماد نہیں ہے مرتے ہی آخرت شروع ہوگی بخاری مسلم کی حدیث ہے مرنے سے پہلے کی دنگی جو ہے وہ دنیا کی ہے اور مرتے ہی آخرت ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبیل اسلام کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو عبد الرحمن من ابی بکر آئے امہ عیشہ کہتی ہے کہ ان کے ہاتھ میں مسواق تھی نبیل اسلام نے اشارہ کیا تو آپ نے مسواق مانگی امت کی تعلیم کے لیے تھا چبائی تو چبائی نہیں کی سخت تھی تو حضرت عیشہ کہتی ہے میں نے وہ مسواق لے کے نہ اپنے موں میں نرم کر کے حضور کے موں میں ڈالی تو نرم کر کے اس میں امہ عیشہ کے لفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھوک اور میرا تھوک آپ کا لعاب دان اور میرا لعاب دان اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جگہ جمع کر دیا کس طرح جب حضور نے چبائی نہیں چبائی گی تو وہ حضرت عیشہ نے ڈالا تو نبیل اسلام کا تھوک مبارک ادھر آیا پھر جب حضرت عیشہ نے چبائی گی تو سیدہ عیشہ اس میں الفاظ ہے اس دن جو اللہ کے نبی کی دنیا کی زندگی کا آخری دن اور آخرت کی زندگی کا پہلا دن تھا حضور کی وفات کے دن کو امہ عیشہ نے کہا ہے کہ حضور کی زندگی کا آخری دن اور آخرت کا پہلا دن یہ میں نے ثبوت میں کہا ہے کہ یہ جو میں نے عقیدہ بیان کی ہے نا کہ مرتے آخرت شروع ہو جاتی ہے اس کے ثبوت میں میں نے لفظ اس میں الفاظ ہے کہ دنیا کی زندگی کا آخری دن اور آخرت کی زندگی کا پہلا دن تو فِد دنیا حسنہ وفِالآخرتی حسنہ سب کچھ آ گیا سر آپ دنیا کی ہر خواہش اس دعا کے اندر کر سکتے ہیں آپ کسی کی اولاد نہیں ہو رہی وہی تصور رکھیں دعا یہ مانگ لیں کسی کے روزگار کا ایشو ہے دعا یہ مانگ لیں بیماری کا ایشو ہے دعا یہ مانگ لیں حتیٰ کہ ایک مسلم شریف میں بڑی ریکہ تنگیز عدیس ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کی عادت کے لیے گئے جو بالکل چڑیا کی طرح دھانچے کی شکل میں اس کا پنجر ہو چکا تھا کمزور ہو کے بیماری کی وجہ سے تو یعنی زندگی موت کی کشم کشم میں تھا آپ میں فرمایا ہو تو اللہ سے کیا مانگتا ہے سمجھدار بندہ سمجھ جاتا ہے انہیں کہے یا صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ جو تُو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے دنیا میں دے لیں استغفراللہ تو گولی اور سبحان اللہ یہ حضور ارانگی میں اللہ پاک ہے ہر برائی سے انسان ہی اس قسم کی کوتائیاں کر سکتا ہے نا آپ فرمایا ہے تُو اللہ کا عذاب سہنے کہ قابل سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ تُو اتنا دلے رہے کہ تُو یہ کہہ رہے کہ یا اللہ جو مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے دنیا میں دے لیں آخرت میں جنت مل جائے اوئے تجھے تو چاہیے تھا تُو کہتا ربنا آتینا فِي الدنیا حسنا وَفِي الْآخرتِ حسنا تم واقعینا عذاب اندار کوئی اللہ کے خزانے میں کمی آنے والی ہے تو دنیا میں ملائیاں مانگ آخرت میں مانگ تُو کیا ہے اللہ کے ساتھ سودا کر رہے یہی کوئی سودے والا معاملہ ہے وہ تو کرم ہی کرم ہے رحم ہی رحم ہے اس کی رحمت کی تو کوئی انتہا نہیں ہے تو اس نے یہ دعا کی سابہ کہتے ہیں کہ کچھ ہی عرصے کے اندر وہ بالکل صحیح ہو گیا جیسے مردہ زندہ ہو جائے اور دعا پڑھنے رات اے سر اے دعا بہت بڑا وظیف ہے ربنا آتینا فِي الدنیا حسنا وَفِي الْآخِنَةِ حَسَنَةِ وَقِنَ عَذَابًا تشعود میں اسے لازم کریں ایک تو وہ جو صحیح بخاری مسلم میں چار چیزوں کے شرط سے پناہ مانگو اللہم اِنِّي عَوض بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمْ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَادِ وَمِنْ شَرِ فِتْنَةِ الْمَسِعِدْ دَجَّال وہ تو آپ نے چار چیزوں کے شرط سے پناہ مانگنی ہے اس کے بعد اس دعا کو بھی ایڈ کریں رب جعلنی والی دعا بھی مانگا کریں رب رحم ہوا کما رب بیانی صغیر آئی جتنی بھی دعائیں یاد ہیں اور رکور سجدوں میں بھی آپ مانگ سکتے ہیں بہتر ہے عربی زبان میں ہی مانگنی چاہیے میرا مولین ساگ صاحب کے ساتھ اس مسئلے میں علمی اختلاف ہے میرا کلیب بھی چڑھا ہوا ہے عربی مسلمانوں کا بانڈ ہے اور یونٹی کا ذریعہ اور جو سوز و گداس اس کے اندر ہے وہ کسی چیز کے اندر ہی نہیں ہے اور یہ کہنا ہے لوگوں کو ترجمہ نہیں آتا سر ربنا آتینا کا ترجمہ یاد کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے ربنا اے ہمارے رب آتینا ہمیں عطا کر دے فِددنیا اس دنیا میں حسنہ حسنہ تو لفظ اردو میں بھی اسنوال ہوتا ہے حسنِ آقبت لفظ بولا جاتا ہے مَفِ الْآخِرَةِ حَسَنَا وَقِنَا عَدَابًا نَار میرے خیال ہے یہ اس کا ترجمہ تو عالموں سارے مسلمانوں کو آتے ہی ہوگا یہ کوئی اتنی مشکل دعا نہیں ہے تو لوگوں کو اس طرف میں فضائز کریں کہ وہ نبی الاسلام والی زبان بولیں عربی زبان کے اندر دعا کریں ایک دعا ہی سب کچھ کبر کریں وہ تو پڑھنے ہی پڑھنے ہیں انہوں نے دعا کا ذکر کیا وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام ہمیں یعنی آپ الاسلام رکو میں سبحانہ ربی العظیم بھی پڑھتے تھے اور سبحانہ ربی العلا پڑھتے تھے سجدے میں اور جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم رکو میں سبحانہ ربی العظیم پڑھیں اور سبحانہ ربی العلا سجدے میں یہ تو آپ نے یہ تو حکمی تسبیحات ہیں یہ تو پڑھنی پڑھنی ہیں اس کے علاوہ دعایں ہیں جیسے صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبیل اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ چار چیزوں کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو تشہود میں اللہم اینی عوض بکا من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسید دجار یہ تو آپ نے مانگنی مانگنی ہے اس کے علاوہ تو بخاری میں الفاظ ہیں اس کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو تو وہ یہ پوچھ رہے تھے کہ یہ نبیل اسلام نے جو حکم دیا ہے کہ آپ نے رکوم میں اللہ سے مانگنے کا بہتری موقع ہے سجدے میں تو کیا مانگیں تو میں نے بتایا کہ یہی جو مانگیں وہ تو کرنا ہی کرنا ہے وہ تو ڈیٹم لیول ہے نا وہ تو ابلیگیٹری ہے اس کے بعد یہ بھی مانگیں